بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیا حال چلیں آپ لوگوں کے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش اور آباد ریاج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور بارش کے بعد جب میں پودوں کے پاس آئی تو ان میں خوب خوب پانی بھرا ہوا تھا اور جو میرے پودے تھے وہ کھلے میں تھے اور ان میں گرینری جو تھی وہ چمک رہی تھی اور بہت خوش خوش نظر آ رہے تھے یہ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایلو ویرہ جیک لگایا تھا چھوٹا سا تھا یہ اور اب جب تھوڑا بڑا ہو گیا اور اس کے بعد جی میں نیچی آئی تو میں نے ناشتہ بزار سے مخوایا دل نہیں جا رہا تھا ہج بنانے کو کچھ اس لیے میں نے نانچہ نے بزار سے مخوا لی اور وہی میں یہاں پر کر رہی ہوں ناشتہ 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 کے پاس سوچا کہ اب کچھ گھر کے کام سمیٹے جائیں اب روٹین ورک سٹارٹ کیا جائیں کیونکہ کافی دور میں گھر سے رہی تو کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جب ہم گھر واپس آتے تو بہت سارے کام ہمارے جو ہوتے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں اور ان کو اپن اور میں نے دیکھا جب گھر سے کاموں سے فارغ ہوئی تو پھر دیکھا کہ میری جو شیوز ہے وہ کافی دنوں کی ایسی پڑی ہی تو اس کی ناغم کر رہا سارے ترگے تھے تو میں نے سوچا اس کو ساتھ کیا کیا جائے میں نے پھر ایک لیس پر گرہ ڈھونڈی اور اس کی میں نے سوچا کہ اس کی رپیئرنگ تھوڑی سی کرتی ہوں تاکہ یہ پہننے کے کام آ سکے تو یہ اس کی حالت تھی اس کی اور جو میں نے دوسری ریڈی کر لی ہے تو یہ میں نے ساری جو گلو ملتی ہے گلو گن ہوت اس کے ساتھ میں نے سارے اس کو ریڈی کیا اور یہ جی ماشاء اللہ سے میری بلکل نیو جو ہے نا میری شیوز بن گئی ہیں تو میں ان کو کئی بار استعمال میں لا سکتی ہوں تو آپ بھی اس طرح گھر میں اپنے جو پرانے شیوز ان کو ایکسپائر نہ کیا کریں اگر وہ ان کی حالت اچھی ہے پہنے جا سکتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے رینیو کر دیا گئے تو اس کے بعد ہی سوچا کہ شام کا ٹائم ہے یہاں پر اور جب میں نے آج کل آپ کو پتا کہ گوشت میرا فریج میں رکھا ہوا ہے وہ انتہائی جمع ہ ہوتا ہے اس کو کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا کہ ایک چمچ نمک لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا سرکا شامل کر دیا اب اس میں میں گوشت کو تو قریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دوں گی ویسے تو گوشت کو کھولنا جمع میں گوشت کو کھولنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کیا کریں کس طرح کریں کوئی دو دو گھنٹے لگ جاتے تین تین گھنٹے یہ کس طرح گوشت کو کھولا جائے اس طرح پھر گوشت آسانی سے کھول گیا میں پکانے لگی تو آپ بھی اس طرح یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ گوشت کو بجائے دو دو گھنٹے بھی ہوگے رکھنے کے اس کو اسی طرح اوپن کر لیں اس کو ساف کر لیں اور اس کے بعد جی مجھے تھوڑا تھوڑی ہلکے کی جب بھوک لگ رہی ہوتی نا تو میں چاہتی ہوں کہ چلو تھوڑا بہت چپس وغیرہ بن جائے موسم بھی اچھا تھا بارش خود جو ہے نا وہ بارش کا موسم خود چیخ چیخ کی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بناو کچھ فرائی کرو کچ کرو تو میں نے جی فرائیس تھوڑا سی بنائی اپنے لیے اور چائے وغیرہ بنائی اور یہاں پر میں نے صرف لیا ہے بیسن اور بیسن میں میں نے نمک ملے چاہ اٹ کیا ہے اور تھوڑا سا وہ گرہ مسالہ اٹ کیا کالے مرچے اٹ کیا اس کو کیا مکس اور اس کو میں نے چپس کو میں تھوڑا تھوڑا کوٹ کر دوں گی اس میں اس کے بعد میں کر لوں گی اسے فرائی تو یہ جھٹ پٹ سی جو ہے نا وہ کوئی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ اگر آپ جلدی میں ہیں تو یہ سنیکس بنا سکتے تو یہاں پر یہ میں نے کر رہی ہوں فرائی اور جو فرائنگ کی خوشبو ہوتی نا وہ مجھے بہت اٹریک کرتے ہیں بہت اچھی لگتے ہیں سارے گھر میں جس کی مہک سے ہی کاری ہوتی پکوڑے فرائی کرنے کی یا ویسے ہی کوئی فرائیس وغیرہ اور جناب یہ لگی جہاں پر میں کیچپ کے ساتھ اندرائی کر رہی ہوں کھا رہی ہوں اور اگر بارش کے موسم میں آپ کا بھی دل چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں سوٹ سی گزارشی ہے آپ سے کہ جو میرے چینل پر نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تو یہ آپ کا پیار ہوتا ہے تو اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے کچھ نہیں لگتے یہاں پر میں اپنے ساتھ جو ہے اپنی شام کی روٹین شیئر کر رہی ہوں کھانا وغیرہ بنا رہی ہوں وہی جو گوشت میں نے کھولا تھا اس کا میں نے بنایا یخنی پلاو اور یخنی پلاو کے گھر میں سب بچے وغیرہ بڑے سب پلاو شوک سے کھالیتے ہیں رائس وغیرہ بنا لو تو خوش شوکے کھاتے ہیں نخ میں یہاں پر یخنی پلاو بنا رہی ہوں اس کے لئے مسالہ وغیرہ بھونا میں نے اور جی اس کے بعد اس کی ریسپی میرے چینل موجود ہے آپ گر آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر میرا مزے دار سا یخنی پلاو تیار ہے اور بہت انجوائے کیا بہت اچھا بہت مزے کا کھلے کھلے چاول بنے تو آپ لوگ اس کی ریسپی ضرور دیکھیں بہت مزے کی ریسپی ہے اور کئی قسم کی میں نے ڈالی ہے اس کے بعد جی جناب یہاں پر میرے ساتھ ایک ہو ہو گیا بھرنڈ بھرنڈ کیسے کہتے ہیں جی بھرنڈ یعنی کہ یہ ہے کہ میں ریسپی ریڈی کر رہی تھی کچھے قیمے کے کباب بنا رہی تھی اور جو آپ لوگوں کے لئے ریڈی کر رہی تھی انشاءالہ جلدی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی وہ اور مجھے مجھے ہوا کہ کہ چلو شاوری سٹائل میں آج بناتے ہیں بڑا ساتھ جو ہے نا وہ کچھے قیمے کا کباب بناتے ہیں اب وہ بنا تو لیا گھی میں میں وہ پلیٹ میں گھی لگایا اور اس کے بعد میں نے اس کو خسکایا بڑے مشکل سے تبے کے اوپر تو لیکن وہ نیچے سے تو فرائی ہو گیا اب جو اس کو فلپ کرنا نا وہ سب سے مشکل کام تھا اب میرے پاس کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ میں اس کو کسی طریقے سے پورا اٹھا سکو اور اس کو فلپ کر سکو پھر میں نے کیا کیا میں نے اس کو کٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کو پیسیز بن گئے اور پھر میرے جو چپلی کباب کا حشر ہو گیا نا بس وہ پیسیز ہی میں نے اُلٹائے ہیں اس کو فرائی کیا ہے تو لیکن مزے کے بہت بنے لیکن وہ جو ایک چپلی کباب کی شیپ آتی ہے نا بڑے سے چپلی کباب کی شیپ وہ نہیں آئی تو پھر میں نے چھوٹے چھوٹے کچھے کی میں کے کباب بنائے اور وہ پھر میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی آپ دیکھ لیجئے گا انشاء اللہ بہت جلد آپ کے ساتھ آ جائے گی آپ دیکھ لیے نا اسے اور یہاں پر تو یہ کچھ ہو گیا تھا میرے ساتھ کیونکہ بعض اوقات ہم صحیح کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خود بہت خراب اور نہ چاہتے ہیں بھی نہ برا کام ہو رہا ہوتا ہے دل کہتا ہے کہ چلو جی کچھ صحیح ہو جائے کچھ بھی موجزائی ہو جائے یہاں پر بنا رہی ہوں میں رات کی چائے اور چائے میں لازی بھی تھی ایک کب صبح ایک کب دو پہر ایک کب شام میں چائے تو چائے مجھے بہت پسند ہے چلے جی ہو گیا ہے اللہ حافظ کہنے کا ٹائم نیکسٹ ویلو کے ساتھ پر ملیں گے اللہ حافظ مجھے بہت سی دعا میں یاد رکھئے گا اور میں بھی اپنے سارت بہت ساری دعائیں کروں گی اللہ حافظ پیم آنے لگ